شکریہ دا کرتا ہوں آج کے پروگرام کے ارگنائزرز کا جنہوں نے پرائیڈ آف سمندری اوارز کے نام سے اس شاندار تقریب کا ارینجمنٹ کیا اور جتنی بھی سوسائیٹی سمندری شہر میں ورک کر رہی ہیں ان کی خدمات کو اکنالج کیا ینگ ویلفر سوسائیٹی کو اکنالج کیا تو ان دوستوں کے لیے نیک تمنہیں اور ان تمام دوستوں کو خراجت احسین جی بلکل آج سمندری میں ہیروز کو خراجت احسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے سمندری کا نام ہر فیلڈ کے اندر روشن کیا ان کو خراجت احسین پیش کرنے کے لیے آج پرائیڈ آف سمندری کا ایک کامیاب پروگرام کروایا گیا جس کے اوپر پرائیڈ آف سمندری کی پوری ٹیم کا مبارک بات پیش کرتے اور ایسے پروگرام ہونے چاہئے تاکہ ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں وہ پبلک کے سامنے آئے اور ان کی خدمات کو خراجت احسین پیش کیا جا سکے یہ بہت اچھی تقریب تھی جس میں مختلف زندگی میں کارہائے نمائے سر انجام دینے والے لوگوں کے لیے انہوں نے ایوارز کا احتمام کیا گیا تھا اور یہ میرا خیال میں سمندری شہر میں یہ ایک اپنی نبیت کا منفرد پروگرام تھا اور ایسے پروگرام جو ہونے چاہئے تاکہ جو بھی لوگ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کارہائے نمائے سر انجام دیتے ہیں ان کی حوصلہ فضائی ہوتی رہنی چاہئے اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تقریبا تمام جو یہاں پہ سوسیٹیز ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ سماجی ہیں یا فلائی ہیں ان کی نمائندگی یہاں پہ تھی لیکن انفرادی طور پہ شاعروں کو اوارڈ تو دیئے گا ہے لیکن عدبی تنظیم کو یعنی عدبی تنظیم کا اوارڈ جو ہے نا وہ ہونا چاہئے تھا جسے یہ اکثر انداز کر دیا گیا ہے میں یہ غزار شکروں کا یہ منتظمین سے کہ اہندہ اگر کوئی ایسی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے تو عدبی تنظیم کے لیے بھی اوارڈ ہونا چاہئے دی پرائیڈ آف سمدری کے حوالے سے ان کو اپٹیشیٹ کرتے ہیں کہ سمدری کی تاریخ میں پہلی بار یہ پروگرام ہوگا ہے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہئے جس جنگ ٹیلنٹ اور سمدری کی تمام تر تنظیموں کی جو شبروز کی میند ہے ان کو سرایا گیا اور انشاءاللہ اس طرح یہ دن سر برکر آ رہی ہونا چاہئے ماشاءاللہ سے فرائیڈ آف پرفارمنس سے انہوں نے بہت اچھا پروگرام کروایا اور ماشاءاللہ سے بہت کامیاب ہوا اس میں ہمارے سمندری کے جو وہ ہیرو ہیں جنہیں کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا تھا انہوں نے ان کو ہمارے سامنے لایا ہمارے بچوں کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے سمندری کے لیے بہت اچھی کوشش ہے آج سمندری کے ہیرو کو اکرٹھا کیا ہے انہیں ہم نے اخراج تحسین بیش کیا ہے سمندری کے لیے جن جن لوگوں نے سماجی خدمات پیش کی گئی ہیں وہ اصل چہر ہے سمندری کا ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو عزت دیں سمندری کے لیے جنہوں نے دن رار ٹائم دیا ٹھیک ہے اس کے لیے خدمات دیں تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ سمندری اپنے محسنوں کو عزتوں سے نواز دی بہت شکریہ آپ کا آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنا تاثرہ بیان کر سکوں دیکھیں کہ ایسے ایوارڈ شو ایسے پروگرام میں کہتا ہوں ہونے چاہیے اس سے نہ صرف کسی کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والے احباب ہیں ان میں مزید ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی محنت کریں اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم بھی اس سٹیج پر پہنچیں کہ ہمیں بھی کسی ایوارڈ سے نوازا جائے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ ایوارڈ شو کروایا اور آج سمندری کے جو گمنام ستارے تھے ان کو یہاں پر جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا عوض بللہ ابن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہمارے دوستوں کی ہمارا جو ہماری ٹیم ورک تھا اس میں بشارت رفیق بجار صاحب مدسر مجید چودری صاحب سرزار عبدالوالک صاحب بشمول میرے ہم نے برپور کوشش کی کہ ہر طرح سے جو بھی لوگ اس اپنا انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے درد بانٹ رہے ہیں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں وہ مدسر بھائی نے پہلے بتایا کہ کہنا آسانا کرنا مشکل ہے یہی بات ہے ہم اس عظم کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ لوگوں کی حوصلہ فضائی ہو تاکہ لوگ آنے والے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کو ان سے فائدہ حاصل ہو سکیں دیکھئے کہ یہ جو سمندری میں پرائیڈ آف پرفرمنس ایوارڈ ہوا ہے یہ بلا شبہ اس کی پوری ٹیم جو ہے یہ خیراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں اپریشیڈ کرنا چاہوں گا اس کی پوری ٹیم کو جنہوں نے سمندری میں پہلی مرتبہ جو ہے یہ پرائیڈ آف پرفرمنس ایوارڈ کیا اور اس میں ایسے ہیروز کو خیراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے سمندری کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک معذور کو بھی اپریشیڈ کیا گیا جس نے اپنی معذوری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ اپنی محنت کر رہا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا تو اس کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمندری میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور بڑا یہ خوبصورت کام ہے میں پوری ٹیم کو اپریشیڈ بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آئندہ بھی سمندری میں ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے میری تحصیل سمندری میں پوزیشن آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آوارڈز ہونے چاہیے تاکہ بچوں میں پڑھائی کا جذبہ اور بڑے اور زندگی میں وہی لوگ آگے جائیں گے کہ مطلب جو سمجھے کہ ہمارا نام آگے جائے کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا نام زندہ رہے تو محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کا اپنے والدین کا آپ کے سکول کا نام روشن ہو